بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں ایک کیس سائفر کیس کے اندر زمانت والا لگا ہے اس میں ہم استعداہ کریں گے کہ کوئی ڈیلی ٹیکٹس نہ کی جائے اور خان صاحب کی جو زمانت ہے اس کے اوپر فیصلہ دیا جانا چاہیے کیونکہ ایک جھوٹا ایک بوگس کیس ہے جس میں دھمکی ملتی ہے اور اس دھمکی کی تعمیل کر کے حکومت بھی گرائی جاتی ہے اور خان صاحب کو ہی اس مقدمے میں اندر کر دیا جاتا ہے ایک مقدمہ جھوٹا بناتے دوسرے نمبر پر کل اسلامباد آئی کورٹ میں ایک اور پٹیشن جو بڑی اہم ہے کہ خان صاحب کو اٹک سے اڈیالا جیل شفٹ کیا جائے محفوظ کھانا لائز کی ایکسس اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہم نے اس کے اندر استعدائیں کی ہوئے ہیں وہ کل لگی گیا اس کے اوپر پہلے آرگومنٹس ہو چکے ہیں اور اب دوبارہ اس کیس کو فکس کیا گیا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ کل فیصلہ دے دیا جائے کیونکہ اگر بندہ جیل جو ہے وہ کٹ لے گا دو مہینے تین مہینے جو بھی ٹائم ہوگا تو اس کے بعد اگر فیصلہ دیا جاتا ہے تو اس فیصلے کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو بھی فیصلہ ہونا وہ کل دیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں تیسرے نمبر پر خان صاحب کو سمن کیے گئے ہیں جیل جو ہے سپریٹینڈنڈ صاحب ان کو روبکار جاری کی گئی ہے اور وہ ڈسٹیک کوٹ کے مجسٹیٹ ہیں جنہوں نے یہ جاری کی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کل سیکیورٹی کا بہانہ نہیں بنایا جائے گا کیونکہ بہانہ جو بنایا جا رہا ہے انتظامیہ کا کام ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات کرنا اور خان صاحب کو کوٹ کے اندر پیش کرنا کیونکہ یہ صرف اور صرف جو ڈر ہے جو خطرہ ہے وہ خان صاحب کی تصویر اور ویڈیو کا ہے اور ان کا ڈر جو ہے وہ اترنا چاہیے اور خان صاحب کو پیش کیا جانا چاہیے تاکہ مقدمات آگے بڑھ سکیں اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ آسکے جی بہت شکریہ بہت شکریہ